جی حادثان امود تھایا چھے جہان تھی شمعہ نیمت جلے چھے زبائے بیان تھی ہاتھ شوٹھے چھے آہنی دل ماں یہ دھیان تھی آنکھوں تھی خون وہے چھے جگر نامکان تھی نوکے قلم شکستہ یہ لکھوا تھی تھائی چھے کاغذ نو یہ لکھا تھی بدن تھر تھر آئی چھے کاغذ نو یہ لکھا تھی بدن تھر تھر آئی چھے دعود بن قطب ناجی گر جان قطب دی تینی تو جا فیشانین اخبار سن یقین دشمن اوپر تھا مالک اشترنا ہم قرید ہرگز ہٹانا قتل تھی قیب ناجا نشید خدمت ماں اہلِ بیتنی ماں تھا کرانی سار اہنی ذکر چھے دین تو سن جے اے دیندار اہنی ذکر چھے دین تو سن جے اے دیندار صاحب حسن جی تھا جے شامس خان نہ پیسر اجین ماتے صاحب نی تو ربت چھے معتبر تفسیر تھی لکھے چھے قطب دین نی ذکر حاضر ہتا تے عرسامہ مولا وہ نام ور مومن جو ہوئی تو دل نہ تو کانوں نے ڈھال جے صندوق ماں آقل نی آموتی سبھال جے صندوق ماں آقل نی آموتی سبھال جے مولانا قطب دین نہ مقتل نو ابتدار اخبار مالک ہے چھے حسن جی وہ ذی تو قا غجرات ماں مخالف و لوگو تھا پور جفا آلِ نبینا بغض ماں سر شار تھا صدا دیکھی سروں لعینوں آداوت نی روشنی سروے حسد نی آگ ماں جلتا تھا دنبگی سروے نو اک رئیس تھو قاسم وہ آنگ لو رہ تو تھو ملا شیخ نی بھاگل ماں دوستو تیتی میلین سروے یہ من سوبو ام کرو آراف دین نہ دین نو بے حد علم اٹھو سوبانے جئی ملین عالم اے ہیں نو پاڑیئے مرشد جے اے ہیں ناچھے تینے پکڑینے ماریئے مرشد جے اے ہیں ناچھے تینے پکڑینے ماریئے آمن سوبانہ عرسامہ دل لی تھی ناگہا او رنگ زیب آیو تو گجرات درمیاں تو ساتھ اے ہیں نا عبدالغوی بغض نومکا او رنگ زیب نوہ تو اس تاد بے گھما ویسانگر جے گام چھے گجرات ما نشر تے گام نو تھو کوئی مخالف نو یہ پیسر عبدالغوی تھی سر وے مخالف جائی ملا نت آرزوں تھی اونچو چڑھاوی کری خلا ایک قطبے دی کری نیرا وافغ نوچھے خدا تینا سبب تھی رفغ نی آفت چھے جا بجا تدبیر اے ہیں نا قتل نی کروی ضرور چھے کل سنیون اے ہیں نا قتل تھی ظہور چھے عبدالغوی یہ جہینے وہ او رنگ زیب تھی سلطان قطب دین نی بابت ما دمبگی جے کئی مخالفوں یہ کہی تھی تے سب کہی او رنگ زیب تھی نے غضب ناک لعن تھی عبدالغوی نے سوپو یہ بابت ما اختیار تھی یہ غرض کے تھائی قتل قطب نامدار ہجری سنے ہزار نے چھپنہ درمیان ماہ جمع دل اولانوں مہینوں ہتو پہچان تاریخ اٹھا ویس میں بدھوار تو عیاء تینی فجر ماہ حکم تیو ظلم نو نیدار شہ بیگ پر جے شہر نو کتوال تھو آمی درحال لاوے پکڑی نے سلطان قطب دین لا چار تھئیں وہ شہ بیگ گھوڑے تھا یا سوا سا واسطے کے شیعہ علی نا تھا نامدار ہم رہ تھا یا مخالف و ملعون و بے شمار بھاگل ماہ کالو پورنی پہنچا وہ بدشعہ دیکھی نے بعض مومن یہ آحادثوں سہی آوین قطب دین سرو باطمی کہی بیٹی عجب اپنی واحلی تھی بے نذیر بیٹھا تھا تینا گھر ماہ وہ قطب الہدا مونی آوات نے سونی نے وہ مومن نا دستگی لا حول نے پڑھی نے وہ ایمان نا امین رخصت کرا حدود سروں نے تے آنما تھیلا اوبالی بیٹھا تھا خالق نا دھیان ماہ شہ بگنی سواری جی آرے تھئی قریب تیار عجب بولا ہو سرور تھی اے حبیب اندر پہ دھارو آپ اپن قوم چھ غریب خالق بغیر کوئی نہ تھی داد رسم جی بے حد دعا کرین وہ دکرینہ حال پر بولا کے سر فیدہ چھ محمد نی آل پر بولا کے سر فیدہ چھ محمد نی آل پر شہ بگ جار آیو قطب دین ناحضور پہلے سلام بولینے کی دی عرض زہو تے بعد ہاتھ پکڑینے بولو اے ماہ نو شہزادو تم نے یاد کرے چھے اٹھو ضرور باہر وہ گھر تھی نکلو چھے پکڑے لا ہاتھ تھی آوات کم نہ تھی کئی قیامت نیوات تھی آوات کم نہ تھی کئی قیامت نیوات تھی لائی نکلو گھر تھی شہنے وہ شاہ بیگ جے گھڑی لوٹی نے سروے لایا کتابوں نی گاتھری سب گاتھریوں کھڑکینے چھو گاڑیوں بھری تے گاڑیوں ہر علمہ شاہ بیگ یہ کری تے بعد کی دا شاہنے گاڑی اوپر سوار آخستہ حالی دیکھی نے قدسی تھا عشق بار آخستہ حالی دیکھی نے قدسی تھا عشق بار منسوس شیح قطب ناشو جاعو دی فیر خان غمناک تھئیں کھڑا تھا وہ دہلی اوپر فغا تے نے بولایا آپ یہ حاضر تھا یا وہاں گاڑی مالائیں بیٹھایا ہو رسطانہ درمیاں سورج نے چاند گاڑی ماں بےوے حلول تھا دیکھی گراہن ماں بےوے نے سب دل ملول تھا جے وقت قطب دین نے شاہ بےگ لئی گئے ہو باویس میں حیلتوں ماں حشر نو تو زلزلوں گھیرا ہوا وہ شاہ نے جاتا تھا دشمنوں روتا تھا خونی عشق تھی دیکھی نے مومنوں قطبال ناچبو ترے پہنچا وہ شاہ دیں شاہ بےگ یہ بیٹھایا وہاں اپنے یقین کل مومنات بئی رونے اطفال سر بسر کھاؤنے پیو زہر تھیو تھو سروں پر سمجھاؤ تا تھا اپنا دلوں نے وہ آ قدر چھوٹی نے آؤ سے وہ قطب دین نام ور شربت خوشی نہ پہلے مبشر نے پائی سے دل شاد تھا اینے شادی نہ چوبا اکھائی سے دل شاد تھا اینے شادی نہ چوبا اکھائی سے عبدالغوی نے جہی کہی شاہ بے گئے خبر لائیوں میں قطب دین ہوے سوچے کہو عمر تیارے لعین عبدالغوی بولو ظلمگر علماؤں نے بولاوی بی تھاوین باوقر سب نے تو قطب دینہ کتابوں دکھاو جے جے کہتے میں حیضر آمالی خاوین لاؤ جے جے کہتے میں حیضر آمالی خاوین لاؤ جے حاضر تھا یا تھا عالم و سرو عوامنا تحقیق جاہلو تھا وہ عالم تھا نامنا دیکھی کتوب نے بولا کہ نہ تھی یہ کامنا پایا نہ کئی بھی مغز وہ سرو حرامنا تاز و ہور تھی عیشہ لگ وہ جو تاریا کتاب پایا نہ بھید اے حیوہ خدا یہ کراحی جاہاں تاز و ہور تھی عیشہ نا وقت لگ وہ شہن شاہاں اتوالنا مکان ماں بیٹھا تھا تک کی آگاہ خدمت ماں اپنی تھا شجاع دی خیر خواہ بھوکا پیا سا جو انہیں اٹھتی تھی دل ماں چو گرد شاہ دینہ حتام اومینوں تمام امید تھی کہ لئینے والے نائے بے ایمام امید تھی کہ لئینے والے نائے بے ایمام اندھاری رات تھئی تیار شاہ بے گ کوتوار داعی قطب ناباب ماں جئینے کرو سوار بولو لعین تھا سفجر ماں یہ ان فصار تُو راکھ اے ہینے تاری نظر ماں انے سنبھا شہ بے گ تھی سونی آ خبر مومینوں نہ پیر آئس تھا یا حیات تھی عقبان نہ دستگیر آئس تھا یا حیات تھی عقبان نہ دستگیر بازار ماں تھا آپ نہ چو گرد مومینوں سب نے بولا ویدہ داعی قطب یہ اے دوستو بولا اے اہل دیتا میں گھر نہیں دی ساولو فرزند نے اہل ماتا میں آرام جئی کرو محنت آبھو گھو چھو ہدایت ناواستے پکڑو چھے ظالموں یہ شہادت ناواستے پکڑو چھے ظالموں یہ شہادت ناواستے سرورنی آزبانی سونی تھئینِ بے قرار آہو فوغا تھی مومینوں روتا تھا زارزار کہتا تھا ام اے گلشنِ ہستینا نوبہا اے قطبِ دی اے آلِ محمد نی ذو الفقہ چھے تلخ زندگانی تماری جودائی تھی لاچارگی تھی ولی اے چھے سینہ نی ہائے تھی لاچارگی تھی ولی اے چھے سینہ نی ہائے تھی جارے آجم لا مومینوں گھرنی طرف ولا دیکھی نے سروے بئیروں نے اطفال تل ملا ہر گھر بگھر اُٹھا تھا قیامت نہ زلزلا ماتم تھو گویا حشر نو دیکھی نے آبلا یہ رات نہ شروع تھی فجر لگ تھو اضطراب سینہ ماں اہلِ دین نہ بے حد تھو پے چوتا تاریخ او گنتیس منی جارے تھے فجر ماں اے جو ماں دل اولانوں مہینوں ہتو نشر تے دن ماں او رنگ زیب یہ شیح قطب نو عمر عبدالغوی نے سو پو تھو جل آد بد سے ار سو پو تھو جم یزید یہ ابن زیاد نے تاکہ قتل کرے وہ نبی نافواد نے تے دن ماں قبل زہر حکم آتھا یو ناو عبدالغوی لعین وہ سی جین نو بنو بے داعیوں نہ پاؤ ماں گھالین بیڑیوں قیدی کری بی تھا وہاں بس خانہ ماں دیکھو عبدالغوی بھی تے نو تو ہم ذات لا جرم عبدالغوی بھی تے نو تو ہم ذات لا جرم جارے آ بے وے شیخ نے کھیچی حبس کرا نورانی بے وے ذات نے بیڑی مالائی جڑا نیرا ستھائی نے گھرنی طرف اہل دی پھیرا تپکاوتا تھا آسو آدے کھی نے ماجرا رستا ماجے مخالفوں ملتا تے مارتا مومن را فضی وہ کہیں نے پکارتا مومن را فضی وہ کہیں نے پکارتا ماں ہے جو ماں دل اخرانوں مہینوں تھے تاریخ ایک ویس میں تینی ہتی لو مو تے دن ماں او رنگ زیب تھی سرور ملا شورو خنزیر آگے شیر کھڑا جائیں نے با خودو بے پاؤں ماں وہ شاہنا بیڑی سقیل تھی اہنا سبب تھی آپنا چلوا مدھیل تھی اہنا سبب تھی آپنا چلوا مدھیل تھی عبدالغوی یہ کی دی وہ سرور تھی گفتگو تو رنگ زیب پوچھے چھتا منے تے سچ کہو کہے چھتا میں چھو رافض اقرار تے کرو سننی تھائینے آگلی بدعت اگر تجو تو تم نے سرفراز کرینے یہ موک سے نہیں تو تمہارا قتل نے ہرگز نہ چھوک سے نہیں تو تمہارا قتل نے ہرگز نہ چھوک سے شیر خدا نہ شیر وہ غر آیا آ قدر نہ رافضی ہمیں چھے ہمارا نہ جد پیدر سننی ہمیں چھے عین چھے سنت نی راہ پر جے ہم نے کہے چھے غیرتے چھے غیر بے عدل چاہو کرو عنایت یا چاہو کرو قتل حاکمت میں چھو تم نے سزا وار چھے عمل حاکمت میں چھو تم نے سزا وار چھے عمل عبدالغاوی نے غصو چڑھو آسونی سخت سرور نے بھیجا قید ما ملعون یہ تورا رستہ اوپر جے مومنوں لوگوں تھا بے گنات دیکھی نے بیڑی پاؤں مارو یا سرونے پر کہتا تھا جے تھا اہلِ بغصیرت تے بار بار قیدی تھا یا چھے آہ جہانا چھوڑاؤں نار عبدالغاوی یہ میں ہے ذرو جھوٹو کرو رقم تے ماں کراوی موہر امیروں نے ایک قلم قاضی تھا تے زمان ماں ایک متقی عالم تے یہ نا کی دی موہر نے بولا چھے آسے تم قطب الحدان جار میں اقرار نے سونیس تیارے میں میں ہیزارا مالئی موہر نے کریس تیارے میں میں ہیزارا مالئی موہر نے کریس تیارے لعین عبدالغاوی یہ کرو مکر تھا شہ قطب نہ خویش مانا دان بے پیسر تہنا تھی ام کہلائوں وہ قاضی ناموں اوپر چھے رافضی ہمیں نے ہمارا قطب پیدر قاضی یہ آسونی نے کری موہر تے گھڑی قطب الحدانہ قتل نی تدبیر تھے کھڑی قطب الحدانہ قتل نی تدبیر تھے کھڑی آم احضرانہ بعد شہادت نی تھی فجر شہ بیگ نے بھلاوی قتل نو کرو عمر تو رنگ زیب دل لینا شاہو ماتھو عشر آپ اپنا نتیجہ تھی موروث تھئی سقر شہ بیگ آئیو رو تو حبس خانانا قریب بولو اٹھو اے شیخ شہادت تھئی نصیب بولو اٹھو اے شیخ شہادت تھئی نصیب باہم تھا شیخ قطب ناہ بس ماں اک دیندار تھو نام تینوں شیخ محمد جے آشکار بولا قطب تھی شیخ نے تیڑے چھے ہوشی یار میں شیخ چھو میں جاؤ چھو صاحب کرو قرار شہ بیگ نا قریب کھڑا جائین شیخ وہ شہ بیگ بولو بھیجو قطب ناہ تا میں خیسو روتا ہوا وہ شیخ حبسنی طرف والا تیار قطب دی بولا میں اہنو چھو مدعا بے ہوش تھئی شجاع دی روتا ہوا پڑا جار قطب یہ نکلی نے اہنے ودا کرا دعوت نافیر خانے کری آپ پیشوا جلدی حبس تھی دوڑا شہادت خریدوا شہ بیگ واہ سی شاہ قطب نے لئی چلا کارنج چھیک مکا وہاں آبی کھڑا ریا قبلہ طرف جھوکی نے کری بہت التجا خالق تھی نت کرین منا جات پارسا شکرِ الٰہ کرتا تھا ہر دم زبان تھی عالِ نبی نیاد تھی دل نامکان تھی عالِ نبی نیاد تھی دل نامکان تھی شہ بیگ یہ جے خان دمنی جانب نظر کری تلوار وہ یہ شاہنی گردن اوپر دھری ماتھونِ لاش بے وے ماتھائی گئی جدا گری چو گرد تھا کھڑا وہ ملائین خیبری ماتھانِ لئی پٹکتا تھا ہر ایک زمین پر لا شانِ لئی خونڈلتا تھا قد موتی اہلِ شر لا شانِ لئی خونڈلتا تھا قد موتی اہلِ شر جارِ خبر قتلنی تھائی ہر جگہ عموم سنتا کے دوڑا مومین و غم نی کرینِ دھوم چاہیو کرے وہ لاش دفن سر وے باغموم درحال مومینوں نے اُٹھا مار و خسون تے واستے وہ لاش مبارک پڑھی رہی دن پہر تھی عشانہ وقت لگ دھری رہی شاہ بگ یہ اجازت لئینِ لعین تھی کاتھے نہ دی نہ لاش مبارک دفن کری چوکی دھری کے لاش نکالے نہ رافضی تے واستے وہ چوکی نپٹ جاگتی رہی ریحان مہکتی تھی وہ سرورنی گور پر وہنانا وقت جوئی تعجب ہتا بشر وہ رنگ زیب کہا نے کہا وہ مخالف عبدالغوی وہ جے یہ اُٹھایو احادثو دو زخمہ سب گیا نہ یہاں کئی اثر رہیو باقی چھے قطب دین نو عالم ما معجزو جے نہ خلف معلہ چھے سیف الہدا مونیر وہ دستگیر تھی آجنایا چھے دستگیر سیف الہدا سیرا جے چھے فت رکھنی رات ماں چمکے چھے قدسیو جینی قدسانی ذات ماں ثانی خدر لطف چھے مامور واطمہ منظوم جینی خوبی نہ تھائی سیفات ماں ممتاز چھے جہان ماجینی کمالتو ماتھا سرو نہ ماں وچھے دیکھی جلالتو ماتھا سرو نہ ماں وچھے دیکھی جلالتو اے ہستیے وجود نہ خالق اے کبریاں خرمت تھی اے ہیلِ بیت تیری سالتنی اے خدا قیب امام نی تو شفاعت تھکی بجا سیف الہدا نی شاننی برکات تھی صدا صادق علی نے بخشی خطایا سوار جے جلدی تھی آہیو لانا کاٹھے اتار جے جلدی تھی آہیو لانا کاٹھے اتار جے